ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا بھر میں پولیس کے ہاتھوں چار افراد کی ہلاکت کینیڈا کے سب سے بڑے منٹل ہاسپیٹل نے پولیس کو فرنٹ لائن سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا رسی ایم پی آفیسر کا طالبہ پر مبینہ تشدد متاثرہ طالبہ نے مقدمہ دائر کر دیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ انیس سو ترے سٹھ ہو گئی جنوبی کیو بیک میں طاقت پر طوفان اسی ہزار افراد بجلی سے محروم انٹیریو میں طوفان انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے تصدیق کر دی گئی تاہم کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی بھارت نے چین کے ساتھ جاری سردی کشیدگی کے بعد چینی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے ساٹھ کروڑ ڈالر سے زائد کے محایدوں پر کام آرزی طور پر روک دیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ترانوے لاکھ انسٹھ ہزار دو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں چار لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو اناسی ہو گئیں ٹرمپ نے بوش کو احمق ظلم خلیل ذات کو دھوکے باز کہا جان بولٹن کی کتاب میں مزید انکشافات ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے ان کے خلاف کہانیاں گڑی ہیں تاکہ انہیں برا دکھا سکیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کے سب سے بڑے منٹل ہاسپٹل کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنرز کی فیرس سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے سب سے بڑے منٹل ہاسپٹل کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائنرز کی لس سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کی مشکلات کو قرار دیا گیا ہے سی اے ایم ایچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پولیس کے پاس بہرانی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت نہیں ہوتی اور ان سے اس اہم کام کی رانمائی کی توقع نہیں کی جانی چاہیے کینیڈا کی سب سے بڑی نفسیاتی سہولت کا ادارہ ذہنی صحت کے ہنگامی مراکس میں شہریوں کی جانب سے پولیس کو فرنٹ لائن سے ہٹانے کے مطالبے کی حمایت کر رہا ہے سی اے ایم ایچ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہے کہ ہمیں آگے کی نئی راہ کی ضرورت ہے یہ اقدام اعجاز چودری جیسے بہرانی کیفیت کا شکار افراد کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے کینیڈا بھر میں ایک ماں میں اس نویت کی تین ہلاکتیں ہوئی ہیں بریٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ آر سی ایم پی افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہو گئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نرسنگ کی طالبہ کا کہنا ہے کہ آر سی ایم پی کے ویلنس چیک نے انہیں اسے جسمانی طور پر زخمی کر دیا اور وہ ڈری ہوئی ہے بریٹش کولمبیا میں ایک نرسنگ کی طالبہ نے کہا ہے کہ وہ آر سی ایم پی افسر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سبب جسمانی طور پر زخمی ہوئی تھی اور جذباتی طور پر ڈری ہوئی ہے جبکہ وہ بہرانی کیفیت میں تھی سیرویلنس ویڈیو میں دیکھا جوا سکتا ہے کہ وینگ کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے اور افسر انہیں امارت کی لابی میں گھسیٹ رہی ہے یہ واقعہ پولیس فورس کی ویلنس چیک کی اسکوٹنی کے دوران سامنے آیا اپریل سے کینیڈا بھر میں پولیس کے ہاتھوں چار افراد مارے گئے ہیں جبکہ انہیں ویلنس چیک اور دماغی صحت چیک کرنے کے لیے بلا آ گیا تھا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار چار سو چوون تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ انیس سو تری سٹھ ہو گئی ہے مل بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8454 تک جا پہنچی ہے کیوبک صبح کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تہاں وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کم ہی آنے لگی جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صبح بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5844 ہو گئی ہے جبکہ صبح میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5424 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 33853 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2619 ہے البرٹا میں 7781 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 153 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 2835 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صبح میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 170 ہے ہائیڈرو کیوبک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80000 افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنوبی کیوبک میں طاقت پر طوفان کے نتیجے میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہائیڈرو کیوبک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً 80000 افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ ان کے عملے نے بحالی کا کام کیا کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تقریباً تین سو کے قریب سروس موتلی پر ان کے عملے نے کام کیا جب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہوئے تو ان کے لیے عملہ بحالی کے لیے کام کے موقع پر موجود تھا صوبے بھر میں اسی ہزار افراد بجلی سے محروم ہوئے جبکہ صرف مانٹریال میں چھاسی سروسز موتل ہونے سے پچیس ہزار کلائنٹ بجلی سے محروم ہوئے ہائیڈر کیوبک کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مرمتی کام کب مکمل ہوگا انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے انٹریو میں کوار تھالیک کے علاقے میں توفان کی تزدیق کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کعور تھالیک کے علاقے میں توفان کی تزدیق کی ہے موسمیاتی ایجنسی کے مطابق یہ توفان منگل کے روز دوپہر تین بجے انٹریو میں لنڈسے کے شمال میں آیا تاہم اس وقت تک اس علاقے میں کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی تھی طوفان کے نتیجے میں ہونے والا نقصان واضح نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر ڈالی ویڈیوز اور تصاویر میں تباہی دیکھی جا سکتی ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان جی ٹریکنگ اور معلومات فور جیٹا اسکیل پر بعد میں آئے گی جبکہ اس حوالے سے ناظرن ٹرنارڈوز پروجیکٹ سے مشاورت کی جائے گی انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طوفان کے حوالے سے تصاویر اور ویڈیوز آن سٹروم ڈاٹ کینیڈا پر ای میل کر دیں بھارتی ریاست مہراشتر کے وزیر سنت کا کہنا ہے کہ وہ تین چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکضی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں بھارت نے چین کے ساتھ جاری سردی کشیدگی کے بعد چینی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے ساٹھ کروڑ ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر کام آرزی طور پر روک دیا ہے بھارتی ریاست مہراشتر کے وزیر سنت سبحاش ڈسائی کا کہنا ہے کہ وہ تین چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر آگے بڑھنے کے لیے مرکضی حکومت کی پالیسی کے منتظر ہیں چین اور بھارتی ریاست مہراشتر کے درمیان ابتدائی معاہدوں کا اعلان کزشتہ ہفتے کیا گیا تھا جس کا مقصد کروڑا سے متاثرہ بھارتی معیشت کی بحالی میں مدد دینا تھا ان میں سب سے بڑا مہاہدہ چین کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی گریٹ وال کے ساتھ پچاس کروڑ ڈالرز کی شراکت داری کا تھا اس کے علاوہ بھارتی الیکٹرک بس کمپنی کا دو چینی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ بھی تھا دنیا بھر میں کروڑا وائرس کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امبات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کروڑا وائرس کی موزی وبانے مسلسل اپنے پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امبات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کروڑا وائرس کی وبا کا زور ٹوٹ چکا ہے تو کہیں یہ اروج پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور امبات نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرانوے لاکھ انسٹھ ہزار دو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں چار لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو اناسی ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے حلاقتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ تئیس ہزار چار سو پچھتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چوبیس لاکھ چوبیس ہزار چار سو اٹھارہ ہو چکی ہے بھارت میں بھی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس فیرس میں چوتے نمبر پر آ گیا ہے بھارت میں کرونا وارث سے چودہ ہزار چار سو تیراسی حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھپن ہزار ایک سو تیراسی ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جہاں بہاک ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار ایک ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ نبوے ہزار ایک سو پینسٹھ ہو گئے فرانس میں کرونا وارث کے باعث مجموعی حلاقتیں انتیس ہزار سات سو بیس ہو گئیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو سٹھ سٹھ ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل اموات ایک ہزار تین سو چھالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو چھالیس تک جا پہنچی ہے جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آگئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اغوانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ داشت سے روس کو نمٹنے دیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سابق صدر بوش کو احمق اور اغوانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات کو دھوکے باز کہا تھا جان بولٹن کی کتاب منظر عام پر آگئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اغوانستان کی صورتحال پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے فوجیوں سے کہا کہ دائش سے روس کو نمٹنے دیں جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سات ہزار میل دور ہے اور اس کے باوجود ان کا حدف ہے شام میں بھی روس اور ایران ہی کو دائش سے نمٹنا چاہیے بولٹن کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے اغوانستان کی صورتحال کو خوفناک منظر قرار دیا اور کہا کہ امریکہ وہاں سے کبھی نہیں نکل سکے گا یہ ایک ایسے احمق شخص کا کیا دھرا ہے جس کا نام جارچ بوش تھا جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لاکھوں لوگ مارے گئے کھربوں ڈالر خرچ ہوئے اور پھر بھی امریکہ انخلہ نہیں کر پا رہا اور اب بھی امریکہ کی پٹائی ہو رہی ہے امریکہ ہر چیز ہار چکا ہے یہ مکمل ناکامی زیا اور شرمناک ہے امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر کے مطابق ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے اغوانستان میں امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات کو دھوکے باز کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس مقصد کے لیے آپ کو دھوکے باز ہی کی ضرورت پڑتی ہے بولٹن کے مطابق صدر ٹرمپ میٹنگز کے دوران اغوانستان کے صدر اشرف غنی کا نام لینے کے بزائے حامد کرزائی کہہ دیتے تھے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جان بولٹن نے ان کے خلاف کہانیاں گھڑی ہیں تاکہ انہیں برا دکھا سکیں وائٹ ہاؤس نے جان بولٹن کو جھوٹا کہہ کر ان کی کتاب شائع ہونے سے روکنے کی کوشش کی تھی مگر ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جان بولٹن نے کئی راز افشان کر دیا ہیں تاک ٹی وی کے بولٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تاک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بولٹن ان ہندی اور اردو only at تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل and press the notification button